اسلام علیکم میں ڈاکٹر فیب ڈاکٹر فاری بخاری پاک اسلام پوزٹیولی کیجئے ہے پرسن آپ کی بیٹی آپ کی بہن آپ کی ماں جیسی آپ سے بات کر رہی ہوں بہت دکھی بات ہے کہ خادم رزویس تیسے عالم اور ایک پولیٹیکل لیڈر کو اس بات پر کہ انہوں نے کس طرح سے جورت کی اپنا اپینین وائس کرنے کی ان کو دوبارہ سے جیڈیشل ریمان میں ڈال دیا گیا ہے اور ان کو صرف اس بات کی سزا دی جاری ہے کہ انہوں نے اپنی فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم ٹو بی ایبل ٹو وائس از اپینین آن ارلیجیس ایشو کی جورت کی اور انفورشنیٹلی یہ جو قدم ہے یہ انتہائی انکانسٹیوشنل ہے ان کی عمر اور ان کی صحت کا تقاضہ سامنے رکھتے ہوئے یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے کہ ان کو اس طرح سے بار بار پہلے پولیس ریمان میں اور اب جیڈیشل ریمان میں ڈال دیا جائے جیل میں آلریڈی مولانا یوسف جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں جیل کے اندر وہ وہاں پہ وہاں کے حالات برداشت نہیں کر سکے اور ان کی دیتھ ہو گئی وہ نائنٹی عاملہ اور اب خادم صاحب بھی کسی بھی ٹائم جیل کے اندر ان کی دیتھ ہو سکتی ہے وہ شہید ہو سکتے ہیں اور ان کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ ختم نبوت کی قوز کو لے کر وہ کھڑے ہوئے ہیں اور پروٹسٹ کر رہے ہیں اور انہوں نے پیسفولی پروٹسٹ کی ہے انہوں نے ہمیشہ پبلکلی انہوں نے اپنے فالوئرز کو کہا ہے کہ آپ نے کوئی وائلنس نہیں کرنی ہے اور آپ نے خبردار کسی نے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا ہے تو اس کے باوجود بھی آپ ان کو کیوں بار بار دہشتگرد کہہ کہہ کر ان کو جیل میں ڈال رہے ہو وہ ہمارے عالم ہیں اور ٹھیک ہے کہ وہ کچھ گالیاں دیتے ہیں جو آپ کو ناساز گزرتی ہیں لیکن وہ گالیاں شیطانوں کو دیتے ہیں اور شیطان کو ہم کنکریہ مارتے ہیں جمرات پہ جا کر تو وہ اگر گالیاں دے رہے ہیں غلط لوگوں کو دے رہے ہیں اچھے لوگوں کو نہیں دے رہے ہیں تو اس لیے کینڈلی اس کو اتنا بڑا اشیو مت بنائیں اس گالیاں دینے سے انسان دہشتگرد نہیں ہو جاتا اور کسی ایسے شخص کو کہ جو دہشتگرد نہیں ہے اور جو دہشتگرد نہیں کر رہا اور جس نے کوئی بوم بلاسٹ نہیں کیا جس نے اسامہ بن لادن کی طرح کوئی بیلڈنگز نہیں اڑائی یا جہاز ہائی جیک نہیں کیے اس کو دہشتگرد کہہ کر جیل میں ڈالنا یہ بہت بڑا گناہ ہے یہ ایک بہت بڑا علمیہ ہے کہ ہمارے ایٹی سی نے یہ فیصلہ سنایا جو کہ انتہائی انکانسٹیوشنل ہے اور ہم پاکستانی بازمیر ہیں ہم اس فیصلے کے خلاف پروٹیسٹ کریں گے اور ہمیں دکھ ہو رہا ہے کہ ہمیں کرنی پڑ رہی ہے اور ہم اس پوائنٹ پہ آ گئے ہیں کہ ہمیں اس فیصلے کے خلاف پروٹیسٹ کرنی پڑ رہی ہے کیونکہ ہمیشہ ہمیں کبھی ایسا وقت نہیں آیا ایسا پوائنٹ نہیں آیا کہ ہمیں کسی بھی فیصلے کو اس طرح سے کنٹیسٹ کرنا پڑے لیکن اس فیصلے کو ہمیں کنٹیسٹ کرنا پڑے گا انفورسنٹلی کیونکہ یہ ایک کرس ہے جو کہ ہماری قوم پر ہوگا ہمارے اوپر تباہی آ جائے گی ہم تباہ ہو جائیں گے ہماری فوج کے اندر بغاوت آ جائے گی ستر فیصد فوجی جو ہیں وہ بغاوت کر دیں گے ریاست کے ساتھ اگر آپ نے خادم رزوی کو رہا نہیں کیا کیونکہ یہ غلط فیصلہ ہے اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ ان کو رہا کر دیں وہ ریاست کے لیے فوج کے لیے ان کے دشمن نہیں ہیں وہ دہشتگرد نہیں ہیں پھر ان کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو آپ لوگ؟ سلام علیکم اللہ حافظ